اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر ایڈی سٹوڈیو افیشل میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحیل احمد آج ہم بات کر رہے ہیں گیس پوسٹنگ کی گیس پوسٹنگ کیا ہے بیسیکلی یہ ایک ایسیو کی شاخ ہے ایسیو کے اندر بھی اوف پیج ایسیو اس کے آگے شاخ ہے یا بیسیکلی ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اوف پیج ایسیو یا اس کے ڈپرنٹ نام ہے تو چلیے میں آپ کو سلائیڈ سے دکھاتا ہوں کہ ہم کس فلو کے اندر گیس پوسٹنگ کو ڈسکور کرتے ہیں اور گیس پوسٹنگ کے اندر بیسیک جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے تو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں میں انٹروڈکشن ہے اس کے بعد س ای او what is guest posting basically seo کی ایک شاخ ہے ایسیو کیا ہوتی ہے search engine optimization پہلے آپ یہ جانیں کہ search engine optimization کیا ہوتی ہے search engine optimization search engine ایک ورڈ ہے optimization ایک ورڈ ہے کہ search engine کے اندر آپ نے optimize کرنا ہے اپنی چیز کو optimize مطلب کہ peak کے اوپر لے کے آنا ہے وہ کیسے لیں گے search engine کونسا سب سے best search engine google اس کے بعد بی انگ اے او ایل یند ایکس different search engines ہے اب ہم overall دیکھتے ہیں تو 90% پوری دنیا میں google use ہوتا ہے تو ہم جتنے بھی seo کریں گے search engine optimization وہ google کے لئے کریں گے تو ہمارے لئے target کیا ہو گیا google اب ہم دیکھتے ہیں کہ google کے اندر ہم اپنی search result کو اپنی ہم basically کیا چیز promote کرتے ہیں اپنی website کو تو ہم اپنی website کو کس طرح google کے اندر سب سے اوپر لے کے آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں search engine optimization اب اس کے اندر دو پارس ہیں ایک on page seo اور ایک off page seo on page seo سے کیا مراد ہے کہ on the page seo کرنی ہے on the page search engine optimization کرنی ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ ایک website کے page کے اوپر رہتے ہو اس کی کیا optimization کر سکتے ہیں آپ اس کا url اچھا کر سکتے ہیں آپ اس کی loading speed اچھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو content ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں اس کو simple english میں لکھ سکتے ہیں تاکہ easily understand اور آپ اس کی جو pictures ہیں ان کو اچھے result میں کم سے کم mbs میں upload کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد upload ہو جائے آپ اس کا design اچھا کر سکتے ہیں آپ اس کو responsive بنا سکتے ہیں آپ یہ different چیزیں کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو کچھ google کے perspective سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ on page seo میں کیا چیزیں آتی ہیں جیسے کہ آپ screen میں دیکھ رہے ہیں میں یہ میں open کر کر رکھا on page seo کے اندر including your keyword in your url on page seo کے اندر for example آپ search کرتے ہیں mobile best 10 mobiles in 2021 تو اس کے اندر اگر اسی جو آپ نے keyword search کے اگر یہی کسی website url کے اندر url اس کے اندر آرہا ہوگا تو google اس کو prefer کرے گا تو یہ on page seo ہے پلس اسی طرح اگر آپ short url use کرتے ہیں وہ بھی اچھا یہ جتنا بڑھا یہ کوئی یاد نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ پہ سیمپل ہوتا slash کوئی بھی چھوٹ ورڈ ہوتا تو ہم easily search کر سکتے تھے پلس front loading your keyword مطلب insurement جو آپ پہلے بتایا on page seo ہے ہم نے on page website کے اوپر رہتے ہوئے کون سے چیز کر لینی ہے آب off page seo پیج سے علیدہ ہو کے off the page آپ نے اس seo کر نہیں وہ کیسے ہوگی back link سے different آپ یہاں پہ بھی کو اپنے judge کرنا ہے اس کے اندر اس نے جہاں جہاں پہ links لگائے ہوئے آپ نے وہاں سے links اٹھانے ہیں پلس آپ کیا کریں گے ایرر آپ کئی بار دیکھتے ہیں کہ آپ کسی link open کرے اور 404 error دے جاتا ہے آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں پلس آپ internal linking کرتے ہیں آپ کسی website میں جاتے کسی link کو کلک کرتے تو آپ اس website کی اور جو page اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ جو سارا ہے off page مطلب کہ basically links جہاں پہ آئیں گے اسے کہتے ہیں off page SEO اب میں آپ کو تھوڑا سا flow بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں guest posting کے اندر اور پھر اس سے next ویڈیو کے اندر میں آپ بتاؤں گا کہ ہم یہ کرتے ہی کیوں ہیں سب سے پہلے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ہم کرتے لنکس وہ کیسے بنتے ہیں اب یہ ایک میری ویب سائٹ ہے میری آئی ڈی ہے جس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے ایک لنک ہے جیمز ہے is the article یہ ایک لنک ہے جس کے اندر ہمارا لنک لگا ہوا ہے ہمارا article ہے ہم نے یہ کس کو بھیج ہے ایک ویب سائٹ کی ایڈ میں کو بھیج دیا اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا publish کر دو اس نے simple ہمیں یہ publish کر اور یہ لنک ہے ہمارا یہ پیپل کی انوائیس ہے یہ بیسکلی لنک ہے جو اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر publish کیا ہوا ہے یہ لنک ہے جس کے دولرز میں کہ یہ مجھے پیل کر دیا جائے اب ہم نے یہ کیا کیا ہے بیسکلی یہ ایک وو کلائنٹ ہے جس کی طرف سے مجھے آرٹیکل آیا تھا اس نے مجھے simple آرٹیکل بیجا میں نے کیا کیا میں اٹھا کے اس ویب سائٹ والے بندے کو آگے بیج دیا اس بیس کر دیا پلس یہ پہ میں نے اس انوائس بیج دی اب اس نے مجھے انوائس بیج 50 ڈالرز کی وہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ مجھے آرٹیکل لگا کے دیں گے میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لگا دوں گا بارگننگ کر کے 50 ڈالرز لگا دوں گا اب جس کلائنٹ سے مجھے آرٹیکل آیا میں نے اسے کتنے کی بیجی تھی اسے میں نے بیجی تھی ہنڈر ڈالرز کی تو اتنا سا کام ہے ہم نے سیمپل دو سٹیپ کے اندر ایک میلہ میں آئی ہے جس کے اندر اس نے آرٹیکل بیجا ہے یہاں سے بیسکل ہمیں آرٹیکل یہ سیم آرٹیکل نہیں مل رہے بیسکل 88 آرٹیکل لگا چکے ہوں پہلے ہی اس کے اوپر تو یہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اس نے ہمیں آرٹیکل بیجا ہم نے اٹھا کے آگے بیج دیا اس نے ہمیں لگا کے واپس بیج دیا ہم ہم نے یہاں سرپ لنک لیا اور یہ پیک کسٹمر کو بیج دیا کلائن کو جیسے ہی کلائن نے ہمیں پی کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈولر پی کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیمپل جا کے اس کی فیفٹی ڈولرز پی کر دینی ہے اور ہمیں درمیان سے فیفٹی ڈولر بیج جنے لیکن یہ کلائن کیسے ڈونڈے جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے سائٹس کنٹیکٹ کرنی ہے یہ سارا کام جو ہے ہم آپ سکھائیں گی اس ٹوٹل کورس کے اندر یہ ہمارا ایک سیمپل فلو ہوگا جو میں نے آپ دکھایا ہے اس ٹوٹل کورس میں پلس نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہم یہ ہی کیوں کرتے ہیں ہم گوگل کے اوپر ایڈ کیوں نہیں لگاتے ہم یہاں پہ 50 ڈولر پہ کر رہے صرف ایک لنگ کے لئے گوگل ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ایک ڈولر دو میں آپ کی ہزار جگہ پہ آئیٹ دکھا گے ان نیکس ویڈیو کے انشاءاللہ آپ کو بتا چل جائے گی آئیٹ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ